السلام علیکم جی می دیو سٹورنٹس ہاڈیو آید ہواب آپ کو آلوہ ہیم بلیسنگ آف اللہ علمئیٰ کیمشتری 10 کلاز چیپٹر نمبر 10 لیسن نمبر 19 اور توژے آر ٹوپک is ری ایکشن آف ایسیڈ آجھو می دیو سٹورنٹس توپک پڑھیں گے کی ایسیڈ کیسے ایسیڈ کیسے ری ایکشنز کرتے ہیں می دیو سٹورنٹس سب سے پہلے آپ اس ٹروپی کو بڑے اچھے دن کے سامنے کوشش کریں گے ہم اس کو ہیڈنگ کے ساتھ کریں گے میں نے اس کی ہیڈنگ کو تھوڑا سا آسان کر لیا ہے لہٰذا یہ بک سے آپ کو تھوڑا سی چین نظر آئیں گے مائی ڈیئر سٹوڈنٹس میں نے پہلے ہیڈنگ بنائی ہے ری ایکشنز آف ایسیس ویڈ میٹلز ہم ایسیل کے ری ایکشن کریں گے کس کے ساتھ میٹل کے ساتھ مائی ڈیئر سٹوڈنٹ جب میٹل ایسیڈ سے ری ایکشن کرتی ہیں تو سالٹ اور ہائیڈوجن گیس ایوول ہوتی ہے سالٹ اور ہائیڈوجن گیس ایوول ہوتی ہیں کب جب میٹل ایسی کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہے میڈیئر سٹوڈنٹس ایک بہت بہت نوٹ کرنے والی ہے کہ جب ایسیڈ ڈی ایکشن کرتے ہیں میٹل کے ساتھ کچھ میٹل کے ساتھ کیسے کرتے ہیں ایکسپلوسیو ریکشن ہوتا ہے ان کا ایکسپلوسیو ریکشن ہوتا ہے ان کا ایکسپلوسیو ہوتا ہے مصول فارگزیمپل میٹل ہوتے ہیں جیسے سوڈیا میٹل پروٹاشن میٹل یہ جو میٹل ہوتے ہیں میٹل کی ریکشن بڑے ایکسپلوسیو ہوتے ہیں ایسے ہی کیلشیا میٹل سوڈے میٹل پروٹاشنیم میٹل اور کیلشیا میٹل کی ری ایکشنز ایسے کے ساتھ کی ہوتے ہیں ایکسپروسیل بھی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے کو ڈائیلیوٹ کر لیں کیا کر لیں جی ڈائیلیوٹ سلفوری کے سیڈ اور ہائیڈرو پوری کے ساتھ یہ جو میٹل ہوتی ہیں یہ موڈ ریٹ وی ری ایکشن کرتی ہیں کیسے ری ایکشن کرتے ہیں جی موڈ ریٹ وی ری ایکشن کرتے ہیں کیسے ری ایکشن کرتے ہیں کیسے ری ایکشن کرتے ہیں موڈ ریٹ وی ری ایکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے جی on the other hand my dear friends یہ کچھ میٹل ہیں جی جیسے فارس ایبل آپ کو اگر دہتا ہوتا جی مگنیشیم ٹھیک ہوگا جی ایسے ہی میٹل ہے جی رینک آئیڈن اور ایلومینیوم یہ مینیشیم ٹھیک ہے جی مینیشیم ٹھیک ہے مینیشیم ٹھیک مینیشیم آئیڈ الل ای crowded and aluminium یہ جب ری ایکشن کرتے ہیں تو ایڑیا شناutions ری کیا پرڈیوز کرتے ہیں خید producto یہ �lt پلص ہائیڈروجن گیس کس کے ساتھ کی بلا جب یہ تمام میٹل ریکشن کرتے ہیں کس کے ساتھ پلس اے سیٹس ٹھیک ہے جی جب یہ میٹلز اے سیٹس کے ساتھ ریکشن کرتی ہیں تو کیا پروڈیوز کرتے ہیں جی سالٹ اور ہائیڈروجن گیس میڈیو سٹوینٹس اب آپ اس کی دو اگزیمپل کر کے دکھاتا ہوں جی پہلے اگزیمپل دیکھئے وہ ہے زینک اس نے ایکشن کیا کا اس کے ساتھ سلپڑی کیسے کے ساتھ بھائیر شرینٹس کیا پروڈیوز ہوگا زینک سلپیٹ اور ساتھ میں زینک سلپیٹ کے ساتھ گیس کھو کیسے ہائیڈروجن گیس جنگ سلفیڈ ہے جی اور یہ ہائیڈوجن گیس ہے مائیڈیو سفر ایک 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 جیمبل دیکھتے ہیں جی اب ہم میٹل بڑھ لیتے ہیں جی یہ میٹل کا نام ہے جی ایلومینیوم جب یہ ایکسن کریں گی کس کے ساتھ ہائیڈرو کلوری کیسے کے ساتھ مائیڈیو سفر ایلومینیوم کلورائیڈ مائیڈیو سفر اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہاں کلوریڈ 3 ہیں یہاں کلوریڈ 1 ہے مائیڈیو سفر اگر آپ یہاں پر 3 لگانے کوشی کرتے ہیں اگر آپ 3 لگاتے ہیں تو کلوریڈ تو بیلنس ہو گئی دیکھا ہیڈر یہاں پر 3 ہیں اور یہاں پر ہیڈر 2 ہیں تو بیلنس نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی تو اس کے ٹھیکے کا یہ ہوگا میں دیکھیں گا یہاں پہ لگا لگا لگے 6 کیا لگا لگے 6 اب مجھ بتائیے کلوریڈ کتنے ہوگی آپ کے پاس 6 ہو گئی تو یہاں تو کلوریڈ 3 ہیں یہاں آپ لگا لگے 2 تو 2 3 تک نہ ہوتا ہے جی 6 تو کلوریڈ 6 پوری ہوگئی اب ایلومینیم ہوگئے 2 تو یہاں پہ لگا لگے 2 ایلومینیم بھی پوری ہوگئے ہائیڈرین ہوگئی 6 تو یہاں پہ 2 ہے تو یہاں لگا لگے 3 اب یہ اکنشن کے ہوگی میڈیا سٹوئنٹس بیلنس ہوگی ہے جب کوئی بھی میٹل ایسر سے ریکشن کرتی ہے تو سارڈ اور ہائیڈروجن گیس پرڈیوس ہوتی ہے زنگ نے ریکشن کیا سلپوریڈ سے زنگ سلپیڈ سارڈ پیدا ہوا اور ہائیڈروجن گیس پیدا ہوئی ایلومینیم ریکشن کیا ایسر کے ساتھ ہائیڈروجن گیس کے نام ہے تو ایلومینیم کلورائیڈ سارڈ پیدا ہوا اور ہائیڈروجن گیس پیدا ہوئی باقی جی ہم نے یہ جب 2 یہاں لکھا ہے جی 2 6 2 & 3 یہ جی اکنشن کو بیلنس کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں میڈیا سٹوینٹس ہم نے آپ کو 2 ڈ پروپٹی بتاؤں گا بک کے اندر ان 2 2 ڈ 3 ڈ پار دیکھیں یہ کٹھے لکھا ہوگا لیکن اس سے ٹوپیک کلیر نہیں اپاڑا میں نے آسانک کے لئے آپ کو اس ٹوپیک کو دو ہائیڈگ میں کنورٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے دیکھئے reaction of acid with metal carbonate and reaction of acid with metal bicarbonate میڈیا سٹوینٹس آپ پہلے جنرل ایکشی لکھیں گے جیس میں نے آپ کو پہلے جنرل ایکشی لکھنا سکھایا تھا کہ metal carbonate جب acid reaction کرتی ہے تو یہاں پہ تین چیزیں بنیں گی salt carbon dioxide and water ایسے ہی جب metal bicarbonate acid reaction کرتی ہے salt carbon dioxide and water بنتا ہے ٹھیک ہے جی ہمیں آپ سے اس کا پلائنٹ کر کے دکھاتا ہوں metal carbonate دیکھیں مائیڈیا سٹوینٹس یہ ہے calcium carbonate یہ ایکشن کرے گی acid کے ساتھ مائیڈیا سٹوینٹس تا ایکشن کو آدھئی یہ hydrochloric acid کے ساتھ acid acid salt بنے گا دیکھیں جی calcium calcium chloride chloride یہ ساتھ بن جائے گا مائیڈیا سٹوینٹس ایکشنر کے فارملہ ہوتا ہے CO2 اور water فارملہ ہوتا ہے H2O یہاں دو ہیں یہاں ایک ہے تو مائیڈیا سٹوینٹس یہاں پہ لگا لیں گے ٹھیک ہے جی باقی ایکشن ساری کیا ہے بیلنس ہے دیکھیں جی calcium ایک ہے calcium ایک ہے carbon ایک ہے carbon ایک ہے oxygen 3 ہیں 2 یہ ہیں 1 یہ ہے 3 پڑے ہو گئی جی hydrogen 2 ہیں chlorine 2 ہیں اور یہاں بھی 2 ہیں ایسے یہاں دیکھیں جی مائیڈیا سٹوینٹس یہاں بھی reaction کریں گے سوڈیم یہ metal ہو گئی اور بائی کاربنیٹ بائیڈیا سٹوینٹس کہتے ہیں بائی کاربنیٹس کہتے ہیں co3 sodium بائی کاربنیٹ کو ٹھیک ہے جی sodium hydrogen بھی کہتے ہیں یہ میٹل ہو گئی اور یہ ہو گیا بائی کاربنیٹ بائی کاربنیٹ کو hydrogen کاربنیٹ بھی کہتے ہیں اس کا ایکشن کروہ دیجئے جی ایسٹر کے ساتھ جی اس کا ایکشن کروہ دیجئے جی سلفیوڑک ایسٹر کے ساتھ ٹھیک ہے میڑا ہوگو اپنیٹ ایسٹر کے ساتھ ایسٹر کے ساتھ ایسٹر کے ساتھ میٹل ہوگی بائی کاربنیٹ بائی کاربنیٹ کیا ساتھ میٹل ہوگی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ایسو فور یہاں بھی ایک ہے ایسو فور یہاں بھی ایک ہے تو تھی دا سیکس تو ٹو دا فور پلس ٹو سیکس ہر چیز بیلنس ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کی اسٹانے کے لیے سکوز دو ریکشن میں ڈوائیڈ کر دیا ہے بک کے اندر تو یہ ایک ہی ریکشن لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میڈیا سٹوئنٹ اب دیکھیں گا اب میں تھوڑا سے یہاں پہ ایک ریکشن کر کے دکھاؤں گا بکل سیم ورڈ ورڈ سیم ریکشن ہوں گے بس تھوڑا سا نام بز لیں گے تو آپ دیکھیں گے نام بزنے سے آپ کے دو ریکشن اور تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں گا یہ تھا ریکشن اف ایسر ویڈ میٹل کاربونیٹ ٹھیک ہے جی اب دیکھیں گا میڈیا سٹوئنٹ اب اگر کریں گے جہاں لفظ کاربونیٹ لکھا ہوا ہے وہاں لفظ لکھ دیں گے میٹل سل فائٹ میٹل سل فائٹ یہ دیکھیں جی میٹل سل فائٹ ٹھیک ہے جی ایسا یہاں لفظ لکھا ہوا تھا میٹل بائی کاربونیٹ ہم دیکھیں میں بھی میٹل بائی سل فائٹ جھا ہوں جائے جہاں بilda بائی lig00 1949 مدین بائی سل فائٹ بائید سل فائٹ کنی ہے یہاں بھی وائی ties امر ایسید مائٹل بائی سلپائیٹ بائی سلپائٹ بائیгор سلپائٹ اب دیکھیں جیسے بائی سلپائٹ وہاں چینج کریں گے تو میری درست یہی اگر کریں گے جنرل کرنے بھی چینج کریں گے یہاں پہ رہے گا میٹل یہاں پہ سلپائٹ ہے تو یہاں بھی جائے گا میٹل بائی سلفائیٹ میٹل بائی سلفائیٹ یہ آپ کے ایکشن بار کیوں سا رہے جی اب یہ ایکشن بار 3 اور 4 ہو جائے گا 4 اور 5 ہو جائے گا فور اینڈ فائیٹ آب نیکس دیکھیں میڈیو سرینٹس اب یہاں بھی میٹل بائی سلفائیٹ ہو گیا میٹل سلفائیٹ ہو گیا اب یہاں دیکھیں گا جہاں پہلے بنا تھا کاربن ڈائوک سائیڈ وہاں بنے گا سلفر ڈائوک سائیڈ باقی ورڈ ورڈ یہ ہی دے گا یہاں بنے گا سلفر ڈائوک سائیڈ تو یہاں بن جے گا سلفر ڈائوک سائیڈ بس گیس چین ہو گئی وہ کاربن ڈائوک سائیڈ تھی جہاں بھی کیا جائے گا سلفر ڈائوک سائیڈ سب کچھ ایسی رہے گا سب کچھ ایسی رہے گا بس جہاں جہاں آپ نے یہ دیکھیں گے تھا میٹل کاربونیٹ تو اب یہاں پہ لگا جانا ہے ایس سی سی لگے تو بنجھے گا میٹل سلفائیٹ کا نام نہیں تھا کیلسیم سلفائیٹ ٹھیک ہے جی تو کیلسیم سلفائیٹ سائیڈ تو گیس بگتے ہو گیس سلفر ڈائوک سائیڈ تو سی لگے کر دیں گے جی ایس کر دیں گے باقی سار ایکشن ایسی رہے گا ایسی یہاں پہ آجائے گا سوڈیم ہائیڈروجن سلفائیٹ جہاں سوڈیم بائی سلفائیٹ بھی کہیں گے یہ میٹل بائی سلفائیٹ ہے میڈے سور یہ کاربونیٹ سائیڈ ہے تو یہاں بھی کہا جے گا ایسوڈو اب دیکھئے وہی ریکشن ہے جس نے کیا کیا ہے جہاں میٹل کاربونیٹ تھا وہاں میٹل سلفائیٹ کر دی ہے جہاں میٹل بائی کاربونیٹ کاربونیٹ وہاں میٹل بائی سلفائیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی جہاں جہاں کاربا مت لکانک کو کاربونیٹ با سفاء کر دیا ہے جہاں جہاں کاربونیٹ جہاں میٹل بائی ست کا گر دیا یہاں جہاں outstanding جس پڑے ہوئی جہاں وہاں سلفر directStein گاس پیدا ہو گئی تو چھ ٹھیک ہے دیکھئے جسٹ تھوڑی چینج کرنے سے آپ کے دو ریکشن اور لند ہو جائیں گے ٹیک ہے جی ڈیفرنس نہیں ہے جتنا ڈیفرنس ہو میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے بہت آسان ٹوپک ہو گیا ہے کسی بھی کسیم کی مسئلہ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس والے ڈیفرنس کو پیچھلی ڈیفرنس سے کنٹراز کر کے دیکھئے گا تو جسٹ آپ کو جو ڈیفرنس نظر آئے گا وہ یہاں پہ ہوگا یہاں بھی یہ جسٹ یہ ڈیفرنس میں لیورڈ کر دی ہیں جس یہاں بھی ڈیفرنس ہوگا اور یہ پورے ریکشن میں ریکشن آف ایسے میٹل سلفائٹ اور ریکشن آف ایسے میٹل کاربونیٹ اس میں جسٹ یہ فڑک آئیں گے باقی ورڈ ورڈ سارے چند کیا ہوں گے سیم ہوگے میڈیو سٹورینٹس اپ ہم ریکشن نوبر سکس اور سیون کریں گے ہے اس کو میں نے دو ہے لting میں آپ کو یہ ایک ہے لارہے گی میں نے ایزی کر دیسلی بھی ری اکشن آف ایسے بھی در میکنل اف سائد اس سے折لیق بھی پڑھتے ہیں absolutely ورڈ وارٹ بنتا ہےMusic سے ہنے کرتی ہے سارٹ و وارٹ ویرہ بنتا ہے ویس جب اریفاز سے اکسن کرتی ہے سارٹ و وارٹ و ہیں ایسی ویWait جب میکنل اف سائڈ یا میٹل اف سائیڈ اگر سہ تمن کریں گا تو سارٹ و وارٹ بانے گا دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی ایک بیس ہے این اے او ایٹ سوڈیم ہائیڈ اکسائی ڈیکشن کرو آتا ہے جی ایسے کساب ہائیڈروکلوڈیوکیس سے سیکشن کرو آ لیتے ہیں تو سارڈ بنے گا جی سوڈیوم کلورائیڈ یہ سارڈ ہوتا ہے جی اور وارڈر بنے گا ہے ایچوڑوچ ملکے کے بانے گا جی وارڈر اوکیم ایڈیا سوڈیم یہاں بھی آ جائیے مٹیلک اکسائیڈ میں سال لیتے ہیں جی دیکھیں مٹیلک اکسائیڈ ہے جی کوپرڈ اکسائیڈ کون سا جی ہے کوپرڈ اکسائیڈر ایکشن کو آ دیجئے کس کے ساتھ سلفیوری کے ساتھ کے اتضاب ہے تو سارڈ بنے گا جی کوپرڈ سلفیڈ سارڈ بنے گا سی یو ایس او فور یہ سارڈ ہے اور ساتھ میں وارڈر بنے گا ایچ ٹو اوکیم ایڈیا سوڈیم دبا آ دیکھ لیجئے جب بیس اکسائیڈ سرین کرتی ہے سالٹ ووارڈر بنتا ہے جی بیس ہے جی سوڈم ہائیڈر اسیڈ بیس کو کہتے ہیں مٹیل اکسائیڈ یہ میٹل اکسائیڈ جی کوپرڈ اکسائیڈ اور اکسائیڈ کو اکسائیڈ کے ساتھ تو کوپرڈ سل فیڈ سارڈ بنے گا اور وارڈر فارمتا ہے ہڈ ٹوو مائی ڈیا سٹوڈنٹ اب ہم لاسٹ ایکشن کریں گے جی ری ایکشن آف ایسٹ ویڈ میٹل سلفائٹ مائی ڈیا سٹوڈنٹ جب میٹل سلفائٹ ایسٹ سر ایکشن کرتی ہے تو سالٹ پرڈیوز ہوتا ہے اور سالٹ پر گیس ایووز ہوتی ہے جی ہائیڈوجن سلفائٹ گیس میں ساگر طور پر زیمبل دیکھیں جی یہ ہے جا آگے پاس آئیڈل سلفائٹ جا آگے پاس آئیڈن یہ میٹل ہو گئی آئیڈن سلفائٹ جا آگے پاس ہو گی جی میٹل سلفائٹ ہو گئی اور ساتھ میں ایسٹ ایکشن کرو جاتے ہیں جی جا آگے پاس ایسٹ ہے جی ایسٹو 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 فو سالٹ پر زیمبل دیکھیں جی فیرس سلفیٹ ایسٹو ایسٹو فور فیرس سلفیٹ اور ساتھ میں کیا پرڈیوز ہو گا جی H2S H2S یہ کہہ جی آگباس My Dear Students Gas ہوگی ایک پنٹ نوٹ کی جگہ جہاں جہاں gas ہوگی وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک arrow بنا ہوگا اس طرح گئی یہ arrow بتاتا ہے یہ gas ہے یہ ایبول ہو رہی ہے یہ sign up ہر اس جگہ پہ دیکھیں گے جہاں جہاں gas ہوگی H2S کے ساتھ دیکھیں گے یہی sign up SO2 کے ساتھ دیکھیں گے جہاں SO2 gas دیکھا ہوگا یہ sign up My Dear Students CO2 gas کے ساتھ دیکھیں گے اور یہی sign up Hydrogen gas کے ساتھ دیکھیں گے یہ sign up اس جگہ پہ دیکھیں گے بک کے اندر جہاں پر gas ایبول ہو رہی ہوگی My Dear Students یہ ہمارے reaction شہر تھی reaction of acids with metal sulfide reaction of acid with with base with metallic oxide with by sulfide with sulfides feminine with carbonate with with bicarbonate and with metals My Dear Students total मैंने आपको یہ arse reactions करवाए है आप बहुत अच्छी कैसे learner write करेंगे इंशाला मैं आपको task of the day बताता हूँ reaction of reaction of acid with metal bicarbonate करेंगे reaction of acid with metal sulfide करेंगे reaction of acid with metal bisulfide करेंगे reaction of acid with base करेंगे reaction of acid with metal oxide करेंगे سب سے پہلے آپ یہ ہیڈنگز یاد کر لیں گے جی جب ہیڈنگز یاد کر لیں گے پھر آپ اس کا جنرل ریکشن لکھیں گے پھر آپ اس کے ایک سٹیٹمنٹ لکھ لیں گے اور بعد ہم ایڈیا سٹوانس آپ اس کا ری ایکشن کر لیں گے بہت اچھے دکھر تو بھی یاد کیجئے گا بہت کنسیپٹی اور تو بھی ہے بہت سے بہت اپورٹنٹ پیسن ہے ایزے شوٹ بھی آجاتا ہے اور ایزے لون بھی آجاتا ہے سایڈ ایکشن کرنے پڑیں گے شوٹ آئے گا تو شوٹ کے اندر ان میں سے کوئی ایک ریکشن پوچھے گا یہ میں نے آپ کو آٹھ ہیڈنگز کیا ہے آپ کے ٹیکس بک بورڈ کے اندر جو ٹوک پانچ ہیڈنگز کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن اس سے یہ کلیر نہیں ہو رہا تھا میں نے آسان کر کے لکھا جی میں نے اس کو زیادہ ہیڈنگز کا لیا ہے تاکہ ٹوک اچھے دکھر سمجھ لگ سکے ٹیکس بک کے اندر آپ کو یہ ٹوپک پی نمبر ٹیکس بک کے اوپڑ آپ کا ٹوپک پی نمبر ٹوانٹی سیون اینڈ ٹوانٹی ایڈ کو مل جائے گا ٹھیک ہے جی وہاں سے آپ سے اچھے لکھے لنگ کر سکتے ہیں یہ ایکشنز جو ہیں وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ رہے ہیں وہ آپ اس سے ویڈیو سے دیکھ لیجئے گا باکہ ٹوک کے اندر بھی منشن ہے جہاں کے پرولم ہو آپ ہمارے ویڈیو یوٹیو کو کمنٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے دی ہوم وقت لازمی کیا کریں تب تک لیجات دیجئے کل ملکات ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم